ویلکم بیک ناظرین آپ سب کو ویکن وید ادائیت پروگرام میں دوبارہ سے خوشاندید کہتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے پروگرام کا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تھوڑی در میں ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھائیں گے اور آپ کو یہ فون لائن کھول دی جائیں گی کہ آپ اپنا تجزیہ ہمیں بتا سکیں جی قاظم بھائی جناب بہت زیادہ سمیٹ دی آپ میں نہیں ابھی نہیں سمیٹا ابھی سمیٹتے ہیں کہاں جا رہی ہیں آپ سب کہا تھا کہ مرندر موڈی کو کیوں قصاب کہا جاتا ہے ان کو اس لئے قصاب کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قصاب جیسی حرکتیں جو کی ہیں گزرات کا قصاب گزرات کا قصاب اب آپ میں ان کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو جس طرح آپ نے ابھی بھائی سے بات کی کہ ان وہ گوگل کروینل سرچ میں ہیں ٹاپ ٹین میں وہ ایک بار میں نہیں ہیں سیکنڈ تھرڈ اور فورت فلیس وہ اکوپائی کرتے ہیں اور ایک ایسا آدمی جو اتنا کرپٹ ہو اس کو انڈیا کا پرائی منسٹر بنا دیا جائے لیکن میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کو کیوں گوگل نے سیکنڈ تھرڈ اور فورت فلیس دیا تو میں نے ریسرچوں کیا اس میں انہوں نے بڑی اچھی ان کے بارے میں لکھ رکھا ہے کہ ان کو اس لئے دیا ہے کہ 2004 میں انہوں نے جب وہ پرائی منسٹر نہیں بنے تھے انہوں نے امریکن ویزا اپلائی کیا تھا اور بوش نے ان کا امریکن ویزا ریفیوز کر دیا تھا آپ بلیف کریں کہ ایک اور وہ اس آدمی کو انڈیا کا پرائی منسٹر بنا دیا تو ای ٹھنک ایز ای فورمر انڈیا اس امبارسنگ کہ جس آدمی کا امریکن ویزا ریفیوز ہو گیا ہو وہ آج انڈیا کو رول کر رہا ہے وہاں بھی ہے بہت انسپائٹ اوف دی ریفیوزا ایز اوفیہ دیگر ویزا ان کی جو باقی دیگر کام تھے وہ بھی کچھ ہی سے قسمتے تھے جس کی وجہ سے ان کی پولیٹک سامیشہ کرپشن اور وائیلیشن کا شکار رہے ہیں بابری مسجد کی ڈیمولیشن میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے گجرات کی کمپلیٹ فصادات جو ہوگئے اس میں اپلاحات ہیں جیہاں وہ ان کا جو بیس دیا گیا تھا وہ یہی دیا گیا تھا کہ ٹو تھاؤزن ٹو میں جو گجرات کے رائٹس ہوئے تھے وہاں کے وزیر ہونے کے باوجود انہوں نے بلائنڈ آئی کر لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہو رہا ہونے دو اور اتنے سارے بارہ جہاں جو فگر مجھے ملتے ہیں وہ تقریباً ٹو تھاؤزن تک ہیں کہ انہوں سے بے گناہ مسلمان بچے مرد عورتیں ماری گئیں اور وہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائے اور انہوں نے رائٹس کو ہونے دیا یہی وجہ ہے کہ ان کو کرپٹ پولٹیشن کہا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو خطہ زمین ہے جب اس نے آزادی مانگی تھی اور شرچل نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ میں ایک ایسے دستاویرز پہ کیسے دستخط کر دوں کہ جس کے بعد کرمنلز، لوٹرز کھلرز لانگریوز خرپٹ اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ کہا تھا کہ اور افسوسناک بات ہے کہ برکل ایسا ہی ہوا اس خطے میں ناظرین یہ ہماری ڈسکشن پولٹیکل کچھ کہنا چاہتا ہے اور ابھی حال ہی میں میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ابھی حال ہی میں ابھی پٹنا میں ان کی ریلی ہو رہی تھی موڈی کی اور جو ریلی وہاں کے لوگوں نے ہونے دی کیونکہ وہاں پٹنا کی پوپلیشن جہاں پر وہ ریلی ہو رہی تھی وہاں پر زیادہ تر جو میجورٹی پوپلیشن ہے وہ مسلمانوں کی تھی اور وہاں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے بلاسٹ کیے ہیں اور وہ ریلی ہونے نہیں دی تھی اور میرے خیال سے جو انڈین مسلمان ہیں ان کا غصہ موڈی کے اوپر جائز بھی ہے کیونکہ دہلی میں جب وہ نئے نئے پرائم منسٹر بنے کافی ناظرین کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی تو ہندوستان میں ابھی بھی آزان لاؤڈ سپیکر پہ ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پہ آزان نہیں ہوگی نویڈا میں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت زیادہ ان کے خلاف غصہ ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ایسا نہ ہو کہ میری حکومت پلٹ دے تو پھر انہوں نے اپنا یہ رولنگ واپس لے لی تھی تو کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا صحیح ہے کہ یہاں پر مجھے ایک بہت ہی اچھا شیئر یاد آتا ہے تو میں ضرور کہنا چاہوں گی اور اگر موڈی صاحب سن رہے ہو تو ضرور سنیں کہ جو صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑے ہیں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندستان تھوڑے ہیں تو یہ وہ ذاتی مکان میں رہ رہے ہیں صرف پانچ سال کی حکومت ہے پانچ سال کے بعد دیکھتے ہیں کون حکومت میں دوبارہ آتا ہے یہ حکومتیں صرف پانچ سال کی ہوتی ہیں یہ زیادہ دس سال کی ٹیمپریری ہیں اس کے بعد ہر انسان تا عمر تا زندگی حکومت نہیں کر سکتا بہت اچھا کوئی بھی لکھوا کے نہیں لکھایا ہوتا چاہے سرزمین کوئی بھی ہو ناظرین پولٹیکل فرنڈ سے چلتے ہیں ہیومن سائنسز کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک ڈاکیمنٹری نیپال کی بیٹی کی جو پہاڑوں کی بیٹی ہے میری ملاقات اس سے چند سال پہلے ہوئی تھی اور میں نے پھر پوری ریسرچ کر کے نیپال میں نیپال کی عورت پہ وومن آف نیپال نیپال وہی ملک جہاں آج کل شدید زلزلے کا شکار ہے وہی ملک جہاں پہ اب تک زلزلے آ رہے ہیں میکسیمم ایٹ پوائنٹ سمتنگ رییکٹر سکیل پہ آیا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر اپنی جان سے گئے لاکھوں بے گھر ہیں اور آپ کی امداد کے منتظر ہیں ایک ملکہ پھر وہیں ازغر علی کی کہانی بھی میں نے آپ کو سنائی نیپال کے بارے میں بھی بات کر لی کہ ارز اکات دینی ہے آپ نے ایک فنڈنگ کرنی ہے آپ نے اگر کسی مستحق تک ڈائریکٹ پہنچانا ہے تو کیوں نہیں خود نکل کے پہنچا دیتے ہیں یہ کہانی کچھ سال پرانی ہے جب میں نیپال گیا تھا وہاں پر میری ملاقات اس سے ہوئی تھی اور پھر مجھے یہ خواہش ہوئی تھی کہ میں جانوں کہ نیپال کی عورت کا نیپال میں کیا مقام ہے اور وہ سب کچھ کیا کرتی ہے ہم اس سب کچھ کو دیکھیں گے ایک ڈاکیمنٹری میں اور آپ کے لئے ڈاکیمنٹری سیاہ رہے جی موسیقی 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 بسین ڈیفر ایک ہم شيئا موسیقی ڈاکیمنٹری موسیقی رہنا ڈاکیمنٹری موسیقی موسیقی ڈاک اور اچھا اور اچھی تحرکتور کی تحرکتیزی اور ایسا تحرکتی بھیجائے جلگتاکی نشاری طرح تحرکتی بھی جواریتا ہے جب آپ مجھولتا ہے اور اس وقت حرمی اللہودی میں ڈیوڈی دیواروں کو اکتاب بھی بھی کسی طرحی ترینی بھی اپنی نپالی جب ایک ایک دیواروں کو ایک منٹھا ہی جو ایک بیشترینی دیاروں کو ایک طرف راستی ہے جیسے ایک سکرنا ترینی کروڈا ہے ایک اپنی نپالی ایک بیشترینی نپالی ایسام بیشترینی امید دوار جوڈا میں برای شایہ امید وگنی پر ایک سپس یا پیدا جایی گا می گے اور مطلب آئی دا سکتے ہیں باید دوار کی زیادان کرتا ہے میں لیکنہ کو اچھا ہے Online دن کا کیا ہے کیا جو بھی اپنی ہونارا میں اچھی جو بھی اپنی ہوتا میں ہوتا میں جو بھی اپنی ہوتا ہے مت سمجھت سمجھت دائم مل دکھا پائیں جو رلس absent موسیقا 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 اجابل موسیقا 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 Buddhism پاڑھنے کورا پیچھے ہیں موجودی بارے کچھتے ہیں اگر تجاوڑ رابط پاڑھنے میں نیپل معاقی جات سایست چاہتے ہیں کہ ہمارا نہیں چاہتے ہیں ا atoms کی مجھے ہیں مجھے ہمارے عجران بھی زیادی انکٹ کی طرف مجھے ہمارے ہیں موسیقی مطمئن کرنے کے بارے کے بارے گے نے آپ کی طرف کامی اور بارے نمائنے کی وہ مطابعت کامی آرنڈا ہے اور مجھے اگر منہیں تو مطابعت ہوتا ہے کہ وہ مطابعت ہوتا ہے انہوں نے یہ دیکھنے پاسیا ہے یہ بکائیں من اگر ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے اور اگرام کا اپنی کاری اوپنی امتزان گناہ پڑی اس کے لئے میں جانسوں کا میرا دیکھ میں ہیں lagے کا آپ بہت میں ہے ہم صنعاوہم مجھے پڑی کچھ بہت کا ہے وہ شکریہ پہلے کا سلسان کا ہے جد ساتھ راکے ہیں ان سے شکریہ پہلے میں ہیں اور مٹینٰ علیہ بہت سے کسی کے لئے شکریہ مجھے ایسا وہ کیاگہ گفتا ہے گفتا ہے وہ نš paralyzed یہ لوگا وہاں وہاں انتظار pretty خود اور کاراں لوگاں انتظار بھی انتظارا تھا کاراں انتظار بھی تجازون اور وہاں تل kadın اختلاف کرجتا ہوں تقراری تاوardo بھی کہ وہاں جوز انتظار بھی فکرانا اشتاں بھی انتظار بھی تو ، اکرون اس کے دونم ہم سطول خوبراحل سلیم تو ، بھی بتائنی آئے ہم سطول خود بھی بول اور سطول جنگیر اچھیف آل ہر انڈیوور تھو ہارڈ ورک این ٹیلنٹ کازم رزا نیپال جناب نیپال کی سیر کراہی آپ کو ڈاٹر آف دی ماؤنٹن نیپال کے پہاڑوں کی بیٹی آج کل یہ بیٹی بے گھر ہے اور آپ کی امداد کی منتظر بھی ہے نیپال میں لاکھوں لوگ جو ہیں اس وقت بھی کھلے آسمان کے نیچے ہیں بیسک کمیونٹیز وہاں پر نہیں ہیں اور اگر آپ امداد کریں گے تو یقینی طور پر آپ کے لئے دعا بھی کریں گے اور بات صرف اتنی ہے کہ آپ ان جگہ تک پہنچیں خود ہی تلاش کر کے ان ہاتھوں تک اپنی امداد پہنچائیں جو واقعی میں آگے بڑھ کر ان لوگوں مستحقین تک امداد پہنچے چاہے امداد آپ کہیں بھی کر رہے ہو مستحقین تک ڈائریکٹ امداد کو پہنچنا چاہیے ناظرین شو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ہم پیچھے کی طرف تھوڑا سا آپ کو کہہ کہتے ہیں لک پیک ایک دے دیتے ہیں کہ فلیش بیک کہہ لیں آپ اس کو کہ ہم نے شروع میں بات چیت کی یقینی طور پر آپ کی کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں میں یہاں پر ایک سوال بالکل کال لے لیا ایک بات جو ہے وہ ضرور ایڈ کرتا پھر ہوں گا آپ پلیس ٹی سی پھلنے کو ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم بھرکا زنبائی نکوی صاحب اسلام علیکم بیٹی آپ کو بھی اسلام والیکم اسلام مچہ اللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہر چیز کو عوام تک بنچانے کی کوشش کی اور اپیر بھی ہے ہماری بھی اپیر ہے کہ ایسی بہادر بچیوں کے ساتھ ہمیشہ تعمل ہونا چاہیے اور ایسی بچی ہیں جو اپنے ملک اپنی فیمڈی اپنے خاندان کے لئے اپنے جان تک کو پیش کر رہی ہیں لوگوں کا محنت کر کر کے دکھا رہی ہیں کہ ہم ایسے نہیں تھے ہم محنتی تھے لیکن قدرتی آفات کا شکار ہو گئے ہیں تو ہماری محنت کو ہمارے جذبے کو اسی طریقے سے قائم رکھنے کے لئے آپ ہماری مذہر ضرور کریں یہ بڑی خوبصورت بات تھی جو ہم نے لکھائی باقی قاضم بھائی جہاں تک بات آتی ہے آپ کی نیندر موزی صاحب کی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرب پچیس کروڑ عوام کی آپ یا تو بدقسمتی لگا لیں یا ان کی نلائکی لگا لیں کہ وہ انڈیا جس کی سیاست دنیا میں مانی جاتی تھی سیاست دان خاندانوں کی وجہ سے انڈرا گانڈی لے لیں یا گانڈی لے لیں یا نیرو لے لیں یا شاہ سریوی دے لیں یہ وہ لوگ تھے جو سیاست دان تھے جنہوں کی پرورش سیاست دان خاندانوں میں ہوئی اور تعلیم انہوں نے سیاست میں دی بچپن سے لے کے بڑھتا لیکن یہ بدقسمتی یہ تھی کہ انڈیا کی عمام نے ایک ایسا سیاست دان جن لیا جس کی سیاست کا میار صرف چاہے کے کھوکے کیا تک تھا وہ چاہے کے انڈیا کی مانی ہوئی دنیا کی سیاست کو چاہے کے کھوکے تک لے آیا اور سیاست کی اتنا نیچے لے آیا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ دو بچے اگر آپ اس میں لڑتا ہے اور ایک کوئی ٹافی کھا رہا ہونا تو دوسرا کہہ نہیں ہوتی اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھا میں نے اس وقت آپ کو ٹافی دی تھی آپ آپ مجھے بھی دینا یہی حالت آپ موڈی کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں بھی گیا تو وہاں جا کے اس نے کیا کیا تو وہ ٹافی والی بات ہی کر کے دکھا دی کہ میں نے آپ کو یہ کیا تھا تو آپ آپ مارے ساتھ اب یوں کرے نا یہ سیاست نہیں ہے یہ بچپنا ہے اور یہ سیاست میں کمی کا ایک انداز ہے اب رہا جہاں تک کہ پاکستان انہیں بنگلہ دیش ہے اور نیپال کی بات ہے تو اسے میرے بھائی آپ اندازہ اس بات پر کر لیں وہ کیسے کہتا دیں گے اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج بھی اتنی زیادہ ہے کہ اس ملک کی چھٹی فوج بانتی ہے دنیا کی اور ایٹمی طاقت بھی ہے تو انڈیا اپنے ہو وہ بنگلہ دیشی روایات کو دراتے ہوئے جو کہ اس نے تصویر میں بھی آپ کو دکھایا اور یہ بھی ان ذکا کا مدد کی ہے وہ روایات کو دراتے ہوئے وہ ملکوں پہ قبضہ کرنے کی جو اس کی سیاست تھی جو ذہنیت تھی اس کو ذہن کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے کسی طریقے سے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے جو اس کی ناپاکستان ہے کبھی بھی یہ نیت پوری نہیں ہو سکتی تو اگر وہ پاکستان کو کر لیتا ہے تو یہ چھوٹے ملک بنگلہ دیش وغیرہ جو آئیں ہیں تو سری لنکا وغیرہ تو اس کے لیے کوششش نہیں رکھتے لیکن پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے اس کو روکے رکھا ہوا ہے اور اس کے ملک گیری کرنے کے روکے رکھا ہوا ہے تو وہ کیسے سری لنکا اور نیپال بنگلہ دیش کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے جبکہ پاکستان ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کے لیے اور اس کے بعد کیا بنگلہ دیش بچ جائے گا کیا سری لنکا بچ جائے گا کیا نیپال بچ جائے گا کبھی بھی نہیں بچے گا یہ سب پرہ پر گھنڈا ہے یہ ملک گری کو روک لنے کے لیے پاکستان ہی سنگے میل ہے جو ان کو روک سکتا ہے روکے ہوئے ہیں اب رہ گی تیسری بار یہ کہ ہمارے ملک کی بات میرے بھائی مارے ملک میں کیا ہے اگر وہ کھوکے کی سیاست کیا شہ ہو رہی ہے تو یہاں لوگے کی سیاست ہو رہی ہے یہاں سریعہ کی سیاست ہو رہی ہے کبھی میٹرو باس کی سیاست ہو رہی ہے کبھی جنگلے کی سیاست ہو رہی ہے تو کبھی چینی ٹماٹر پیاز کی تجارت کو بچانے کی سیاست ہو رہی ہے یہاں بھی تو ملک اسی طریقے سے لوٹنے کی کوشش کی جارہی ہے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ورنہ جس طرح مودی نے بیان دیا تھا قوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور فوج کے جرنیل نے جو بیان دیا جرنیل رہی نے وہ آپ کے سامنے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پیچھے قوم ہے وہ بیان دے رہا ہے اور جن حکمرانوں کے پیچھے قوم نہیں ہے جو صرف دھوکے سے اور جالی طریقے سے آئے ہوئے انہیں پتہ کہ ہمارے پیچھے قوم نہیں ہے تو وہ کیسے مودی کا بیان دے سکیں گے اور کیسے دے پائیں گے انہیں پتہ کہ ہماری قوم آرے پیچھے نہیں ہے فوج جس کے پیچھے قوم ہے وہ بیان آپ کے سامنے اور ملک کی محبت کا آپ کو اظہار ہو چکے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت سیاستان جو ہیں وہ آگئے ہیں بزنس مین ہیں وہ بزنس چاہتے ہیں وہ پاکستان نہیں چاہتے ہیں انہیں جب چاہے گا جب ضرور پڑی وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے ہمیشہ کی طرح اور وہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کو ہمیشہ فوجی بچاتی ہے اور فوجی بچائے گے اور فوج کے پیچھے عوام ہیں اور عوام ان کا ساتھ دیں گے اور فوج انشاءاللہ پاکستان کے بیٹوں کی ہے پاکستان کے بیٹے جوان سب اس فوج میں ہیں اور پاکستان کے عوام فوج کو ہمیشہ کے لیے یہ چاہتی ہے اور فوج ہمیشہ پاکستان کی طاقت وار ہے اور طاقت وار لے گی اور پاکستان کا حفاظت کرنا جانتی ہے اور وہ کرے گی یہ ہی ہمارا سب سے بڑا ایم ہے باقی سیاستدانوں سے آپ کچھ نہیں پواہ سکیں گے اس لیے کہ انہیں اپنے پیسے چاہیے وہ پیسے ان کو مل رہے ہیں جس ملک کا نو کروڑ عوام مبوب کے مر رہا ہو وہاں کا وزیراعظم کی کمائی پندرہ کروڑ بڑھ جائے تو وہاں کچھ سوچیں کہ نو کروڑ عوام کہاں جا رہے ہیں اور ملک کے وزیراعظم کی کمائی کہاں جا رہی ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کس طریقے سے کہیں گے کہ پاکستان میں یہ حکومت کامیاب رہے گی اور کامیابی کرے گی یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ لولی پاپ دیتے رہیں گے عوام کو لیکن عوام آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے بادشاہر ہو چکے ہیں عوام ان لولی پاپ پیاد نہیں آئیں گے وہ خود چاہتے ہیں اپنا فیصلہ خود کر پائیں گے تینکیو جی میرے تینکیو بری مچ نخوی صاحب ہمارے سینئر ویور ہیں ہمارے کھولر بھی ہیں اور ان کے تجزیعے بھی بڑے ہی بھرپور ہوتے ہیں یہ بات پوری کرتے ہیں سب کو بتاتے بھی ہیں عوام تک پہنچاتے بھی ہیں آپ کی حمد افضائی اور آپ کی کالز جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا آگے کی طرف لے جاتی ہیں اور ہم وہ بھی ضرور دیکھتے ہیں ایک چیز اسغر علی کو بھول گئے آپ اچھا لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسغر علی جو ہے وہ نو سے اٹھارہ کروڑ عوام ہماری جو انفرمیشن ایک آپ نے دی کہ پندرہ کروڑ کی انکم جو ہے وہ پرائم نسٹر کی بڑھ گئی ہے لیکن اسغر علی آج بھی انتظار میں ہے کہ کوئی ہے جب اس کی مدد کو آئے یا اس کی طرف بڑھے دیکھ کر ناظرین اگلے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک سٹوری اور دے جاؤں تاکہ اگر آپ ٹیلی فون کریں تو اس کو بھی ذہن میں رکھئے گا اس پہ بھی ضرور جواب دیجئے گا سمندر میں طوفان آتا ہے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں شپ ٹھوٹ جاتا ہے لوگ ریسکیو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹس میں چلے آتے ہیں ایک چھوٹی سی کشتی میں میاں بی بی جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں آگے منزل کی تلاش ہوتی ہے کشتی کو چھوٹ لگتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں اب اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ صرف کسی ایک کا بوچ اٹھا سکے دونوں کچھ دیر دیکھتے ہیں دوسرے کو سوچتے ہیں اور اس کے بعد جو شہر ہے وہ اپنی بیوی کو پانی میں پھیک دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنی بیوی کو ڈوبتے دیکھتا ہوا لیکن ڈوبنے سے پہلے جو ان کی جو وائف ہے وہ اس کو ایک کچھ کہتی ہے جب سمندر بوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے شہر کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتی ہے آپ سے سوال اتنا ہے کہ وہ کیا کہتی ہے کیا آخری پیغام دیتی ہے اگر سٹوری سمجھ گئے ہو تو بریک کے بعد جب کال کیجئے گا تو اس پہ بھی ضرور بات کیجئے گا اپنا جواب بتائیے گا کیونکہ جواب ہمارے پاس موجود ہے اور پروگرام کے آخر میں آپ کو اس کا جواب ضرور دیکھے جائیں گے